تقدیر اللہ کی علم کا نام ہے اس لئے ہم سے تقدیر کے حساب سے سوال نہیں ہوگا ہم سے ہمارے علم کے حساب سے سوال ہوگا کہ تم نے کیوں اس سے اسے زندگی چھینی تم نے کیوں اس کو جان سے مارا لہذا تم سے تمہیں بھی مارا جائے گا لہذا تم جب سولی پہ لٹک ہوگے تو یہ کہا جائے گا تمہارا بھی اتنا ہی لکھا ہوا تھا تمہارے ساتھ بھی پھر ظلم نہیں ہو رہا ایک آدمی نے کسی کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا تھپڑا مارنا اس لئے میں نے مارا ہے تو اس نے جواب میں مکہ مارا ہے اس نے کہا پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا تو لکھا ہوا ہے جو کچھ ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے ہمیں اس میں پڑھنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ ہر آدمی ایک ٹائم لے کر دنیا میں آیا ہے اور ہر ایک کی زندگی دوسرے سے الگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چار مہینے میں اس میں روح پڑھ دی ہے تو ایک فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ کتنے دن زندہ رہے گا کچھ کے بارے میں لکھا ہوتا ہے چند سیکنڈ لہذا وہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے اب یہ زندگی ملی ہے اور دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا اور کسی کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ پیدائش کے ایک گھنٹے کے بعد مر جائے گا کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ چار سال کے بعد مرے گا کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اسی سال تک جئے گا ابھی میں ایک بزرد سے ملا کل اسی سال ان کی عمرے دیکھنے میں ساٹھ سال کے بھی نہیں لکھتے وہ تو وہ مجھ سے کچھ مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے میں نے کہا حضرت آپ ہم سے سوال نہ کریں ہمیں سوال کرنے دیں کیا سوال میں نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں اسی سال کی عمرے آپ کی ماشاءاللہ آپ تو بالکل جوان ہیں ماشاءاللہ اتنی عمر ہے ہم سارا فوکس کرتے ہیں کس کو کھانے کو تو بھئی یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کھانے سے ہی تو عمرے کم ہو رہی ہیں کم کھائیں گے تو عمر بڑھ جائے گی صحت اچھی ہوگی تو ہر ایک کی عمر ہے کسی کے بارے میں فشنے نہیں لکھتیا سو سال جئے گا وہ اب جس کے بارے میں سو سال لکھ دیا اس کو مارنے کی کوئی کتنی ہی کوشش کرے گولیاں اس کے دائیں بائیں سے گزر جائیں گی اس کو کوئی دی گولی نہیں لگے گی کتنے لوگ ہم نے دیکھے میرے نانا تھے چالیس سال کی عمر میں ان کو شگر ہو گئی تھی تو اتنی خطرناک شگر کے بس ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے ہر تھوڑے دن کے بعد اطلاعاتی تھی بھئی نانا جی بیمار ہو گئے ہیں بس اب تو دنیا سے جانے والے جانے والے جانے والے جو کہنے والے تھے نا وہ چلے گئے جو ان کی آیادت کرنے جاتے تھے وہ مر گئے جو ان کے علاج کروا رہے تھے وہ مر گئے نانا ماشاءاللہ 99 سال میں ان کا انتقال ہو گئے سرگودہ میں رہتے تھے آپ وہاں سرگودہ کی ہیں جانتے ہوں گے 99 سال میں ان کا انتقال ہو گئے اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ پورے رشدار پاکستان سے جمع ہو گئے ان کے بیٹے نے بتایا کہ اب تو بس جانے ہی والے ہیں بستر پر لیڑ گئے تھے اور گوڑے بھی ہو گئے تھے بہت اور اب بس آنکھ لگنے والی ہے ہمارے ایک مامو مرچنڈگی میں کیپٹن بھی ہیں تو وہ شپ چھوڑ کر آگئے کہ میرے ابا کا جنازہ اٹھنے والا ہے ان کی موت ہونے والی ہے آخری وقت میں اپنے ابا کے ساتھ گزاروں گا کمپلی نے کہا کہ آپ کو جوپ چھوڑنی پڑی اور نے کہا نکال دو مجھے جوپ سے پھر آنکھیں بند ہوئی دوبارہ کھل گئے وہ سارے رشدار واپس گئے ہیں جو ان کی مہیت اور ان کے جنازے میں شرکت کے لئے آئے گئے تھے کیونکہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھے وہ یہ بھی مر رہے ہیں پھر بچ گئے اس کے بعد بھی ماشاءاللہ پانچ سال زندہ نہیں تو جب آخری وقت تھا جب بلکل بیٹرس پہ ہو گئے اور بیٹر پہ چلے گئے اور اب آنکھیں بند ہوئی تو وہ لوگ یقینی نہیں کرنا ابھی کوئی ٹیم لی ہے پہلے کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے کیوں فرشتے نے جب روح ڈالی تھی تو کیا لکھا تھا ننانوے سال ننانوے تو وہ کہتے تھے حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ پہلے لوگوں کو عمریں جو بتائی جاتی تھی وہ ایسے بتاتے تھے انیس سو دو میں یہ واقعہ ہوا تھا مجھے ہی آتا ہے اپنی ڈیٹوں بڑھتا ان کو معلوم ہی ان کو انیس سو دو کی باتیں کیا کرتے تھے نانا ہمارے انیس سو دو میں ایسا ہو قائد آزم کے زمانے میں وہ جوان تھے تو ہم حیران ہوتے تھے ہم کہتے تھے آپ نے تو پوری دنیا بندے میں دیکھی ہے جو ابھی چل رہا ہے اس آب کتاب تو فرشتے نے لکھ دیا ننانوے سال قرآن کہہ رہا اب ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہو سکتے اور جو ٹائم لکھا ہے اس سے ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں ہو سکتے